بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے انہی بڑی نشانیوں میں سے جیسے دجال کا آنا یا جوج ماجوج کا نکلنا سور کا مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہونا اس طرح ان بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آخر وقت میں ایک جانور زمین سے نکلے گا تو تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تو ناظرین زیادہ اور مفسرین کرام نے دعبات و منال آردی سے مراد قیامت کی ایک نشانی مراد لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ زمین سے ایک ایسی مخلوق نکالے گا جو کہ لوگوں کے ساتھ فساخت کے ساتھ کلام کرے گا لوگوں سے باتیں کرے گا اور یہ تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہوگا اس کے بارے میں ابن عمر کا ایک کول ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب روح زمین پر کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے رکنے والا کوئی نہ ہوگا پھر یہ جانور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے اس جانور کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور یہ جانور اتنا بڑا ہوگا کہ اسے نکلنے میں زمین سے تین دن کا عرصہ لگ جائے گا حقیقت یہی ہے کہ یہ جانور کوہ سفا کے پہاڑوں سے نکلے گا جو کہ ہر شہر میں بڑی تیزی کے ساتھ پھرے گا ہر شہر میں جائے گا اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا جس سے یہ ایمان والے لوگوں کی پیشانی پر ایک خط یعنی ایک لکیر کھینچے گا اور جو کافر ہوگا انکار کرنے والا ہوگا تو یہ جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی سے اس کی پیشانی پر ایک سیاہ رنگ کا نشان لگائے گا اور یہ جانور ایک ہوگا کہ کئی مقامات سے اور بھی نکلیں گے ان کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور ان اقوال پر علماء کا اتفاق بھی نہیں ہے بہرحال حقیقت یہی ہے کہ قربے قیام کے قریب یہ جانور زمین سے ضرور نکلے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر حجت ہوگا اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکی سوطن نمر میں ذکر کر دیا گیا ہے اور یہ سب تب ہوگا جب روح زمین پر نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے رکنے والا کوئی نہیں ہوگا موسیقی